لا حول ولا قوة الا ام باللہ الا علی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللذی صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلائی والوبائی والقاہت والمرز والألم اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معتر متاہر منور سیدی السقلین نبی الحرمین نمام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الكونین جد الحسنین محبوب رب العالمین محبوب رب العالمین محبوب رب العالمین وعلى لبیته تیبین الطاهرین المعصومین المذلمین محبوب رب العالمین محبوب رب العالمین محبوب رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عاطینکا الكوسر فصلین لربکا وانحر انا شانئکا هو الابتر صلی اللہ علیہ وسلم عزائی فاطمیہ کا جو خمسہ جاری ہے اس میں میرے حصے کی یہ دوسری سعادت ہے کل سے ایک نیا خطیب اور عالم آپ کے روبر ہوگا آپ کی خوبصورت سماعتوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح قائم و دائم رہے میزبان اور مہمان آنے والے اور اس کو انجام دینے والے سب ہی سال بھر کا رس اسی دسترخان فاطمہ سے حاصل کر لیں تھوڑا سا میں انی تارکن فکم سقلین دونوں کو برابر سے رکھتے ہوئے تمہیدی منزلوں سے گزر جاؤں تاکہ کچھ لوگ آ جائیں اور ہمارے جو دو شاعر نے مصر اولا اور مصر احسانی نے جو باتیں کہیں ہیں میں ان کو ایک حدیث میں جمع کر دوں روح کے نکالے جانے کا جو طریقہ بیان کیا پیغمبر نے تو فرمایا روح دو طریقے سے نکالی جائے ایک تو یہ کہ پھول سے خوشبو نکال لی جائے اور دوسری تعبیر میں حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ محمدین آ جائیں تو میں اپنے بات کو آیت سے شروع کروں پھول سے خوشبو نکال لی جائے اور دوسرا یہ کہ ایک خاردار جھاڑی پر کسی ریشم کے کپڑے کو ڈالا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کپڑے کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں مولا کائنات اس حدیث کو سننے کے بعد کافی رنجیدہ خاتر کبیدہ خاتر ہوئے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا نبی اللہ کن کی روحیں کیسے نکالی جائیں گی تو آپ نے فرمایا اہل ایمان کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکال لی گئی اور اہل نفاق کی روح ایسے نکلے گی جیسے ریشم کے کپڑے کو جھاڑی دار اور مقصوص افراد ہیں جن کے بدن سے روح ایسے نکالی جائے گی اب ملاحظہ فرمائے گا حدیث کے فقر ہیں کہ تین طرح کے لوگوں کی روح ایسے نکالی جائے گی وہ حاکم جو اپنی رعایہ پر ظلم کرے ایک وہ حاکم جو اپنی رعایہ پر ظلم کرے وہ سماج میں انسان جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جائے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یتیموں کا مال نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں دو جو یتیم کا مال کھائے تیسرا وہ جو جھونٹی گواہی دے آج میرا جملہ واضح ہو جاتا وہ جو جھونٹی گواہی دے پھر سے سنیئے کن لوگوں کی روحیں ایسے نکالی جائیں جیسے جھاڑی دار درخت پر ریشم کے کپڑے کو ڈال کر کھینچ لیا جائے تو جسم کی ایک ایک بوٹی نچوڑ کے نچ کے رہ جائے گی وہ تین طریقے کے افراد ہوں گے وہ حاکم جو رعایہ پر ظلم کرے وہ حاکم جو کسی یتیم کا مال کھا جائے وہ انسان جو جھونٹی گواہی دے ڈھونڈو تاریخ میں ایک ہی بندہ اگر ایک ہی بندہ تاریخ میں ایسا مل جائے جو وقت کا حاکم ہو تو رعایہ پر ظلم بھی کرے کسی عام یتیم کا نہیں رسول کی یتیم بچی کا مال کھا جائے کسی عام قضیے کی گواہی نہیں رسول کی جھوٹی حدیث بنا کے گڑھ کے پیش کر گواہی دے دے اب امت فیصلہ کرے جب ایک گناہ کی سزا اتنی ہوگی تو تین گناہ ہوگی کیا جائے جائے ان اعمال سے بچہ بیج جائے اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ ہم کسی یتیم کا مال کھائیں اور نہ ہم کسی جھوٹی گواہی میں پڑھیں تاکہ ہمارا حشر ظالموں کے ساتھ پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کسی عطا کیا بہت توجہ رکھئے گا ایک ایک جملے پر پس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھئے ون حر اور قربانی پیش کیجئے بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا ابتر رہے گا اس سورے کی تفسیر بڑے بڑے علماء فقہ نے کی ہے اہل سنت والجماعت کے معتدلہ فرقیت تعلق رکھنے والے ایک عالم دین ہے علامہ فخر دین رازی جن کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے انہوں نے اس تین آیتوں کے مختصر سورے کے لیے پچیس صفحات پر مشتمل تفسیر کی اور کی جئے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کوسر سے مراد کیا ہے کوسر کے معنی کیا ہیں کوسر کے معنی میں انہوں نے پندرہ قول ذکر کی پندرہ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ کوسر سے مراد یہ ہے دیکھیں توجہ کیجئے گا میں امت مسلمہ کو تفسیر کی دقیق اور امیق وادی میں نہیں ڈھکیلنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ کومن مین ایک عام مسلمان قرآن مجید کے ترجمے سے یہ بات سمجھ لے کہ کوسر سے مراد کیا ہے اور کیا آپ نے کوسر سے مراد کیا ہے میں کوسر سے مراد ہے پیغمبر کے علم کثیر تھا کہا پیغمبر کو علم آتا کیا گئے کوسر سے مراد ہے حلم پیغمبر بردوباری کوسر سے مراد ہے جمال پیغمبر کوسر سے مراد ہے کمال پیغمبر کوسر سے مراد ہے وہ نہر جو جنت میں جاری ہے کوسر سے مراد وحیو الہام بھی لیا گیا کوثر سے مراد قرآن بھی لی گئی کوثر سے مراد دین اسلام بھی لیا گیا یہ مختلف اقوال ہیں اب یہ بات یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب کوثر کے اتنے معنی ہیں تو اللہ نے کون سے معنی مراد لی ظاہر ایک ساتھ سارے معنی تو اللہ نے مراد نہیں لی ہے کوئی ایک ہی معنی اللہ نے مراد لیے ہوں گے تو کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ قدرت نے کوثر سے مراد کون سے معنی لی ان ساتھ اٹھ معنی کی ذکر کرنے کے بعد سب سے آخر میں علامہ فخر الدین راضی نے یہ لکھا ہے کہ کوثر سے مراد صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور کیا آپ نے یعنی پندرہ قول ہیں اب مجھے اپنے سننے والوں کو ایک عام مسلمان کو یہ بتانا ہے کہ قرآن میں کوثر سے مراد کون ہے کوثر سے مراد کیا ہے میں کیسے سمجھاؤں اس مجلس میں مختصر سے وقت میں کوثر کی تفسیر میں کیسے بتاؤں ایک عام مسلمان کو میں کیسے بتاؤں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس لفظ کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا جو آپ سے پوچھے اسے بتائیے گا تفسیر کی دقیق و امیر پیچ و خم وادی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے ترجمہ کریں بات کو آخری مرحلوں تک لے کے جائیں اِنَّا آتَا اِنَا کَلْ کَوْسَرْ پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر یعنی علم آتا کیا فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ آپ نماز پڑھئے قربانی پیش کیجئے بات سمجھ میں آتی ہے ہم نے آپ کو حلم آتا کیا نماز پڑھو قربانی دو بات سمجھ میں آتی ہے ہم نے جمال دیا نماز پڑھو قربانی دو بات سمجھ میں آتی ہے ہم نے کمال دیا نماز پڑھو قربانی دو بات سمجھ میں آتی ہے ہم نے دینِ اسلام دیا نماز پڑھو قربانی دو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں ایک ایک لفظ کے ترجمہ کر رہا ہوں معنی بتا رہا ہوں علم مراد ہے حلم مراد ہے کمال مراد ہے جمال مراد ہے نہر مراد ہے دین مراد ہے الہام مراد ہے میں نے ساری مراد مان لے مگر تیسری آیت ملا کے مگر مجھے تیسری آیت کے معنی ملا کے بتاؤ پیغمبر تمہیں علم دیا گیا نماز پڑھو قربانی دو تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا علم سے اولاد کا بے اولاد ہونے کا کیا مطلب جمال سے بے اولاد ہونے کا کیا مطلب کمال سے بے اولاد ہونے کا کیا مطلب نہیں توجہ کی اگر علم مراد ہے تو آخر کیا ہے ٹکرا رہی ہے کے نہیں اگر علم مراد ہے تو آخر کیا ہے ٹکرا رہی ہے کے نہیں مزید وضاحت کرنے کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں میں ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے انہوں نے پرچہ اٹھایا دوائے لکھی مجھ سے زبانی طور سے کہا قبلہ یہ ایک ٹیبلٹ لے لیجئے گا گھر جا کے پانی سے کھائیے گا سو جائیے گا انشاءاللہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا آپ کی حسین مسکراہتیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر کے تیسرے جملے کا تعلق نہ میری بیماری سے ہے نہ میرے اس سے زیادہ آسان میں نہیں سمجھا سکتا تیسرے جملے کا تعلق اس کا مطلب یہ ہے ایک پڑھا لکھا آدمی بھی تین جملے بولتا ہے تین سینٹنس استعمال کرتا ہے تو تینوں میں ارتباط ہونا چاہیے علامہ فقر الدین راضی صاحب آپ اتنے بھولے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ابتدائی کوسر کا ترجمہ علم کے کرنے سے حلم کے کرنے سے شانعہ کا ہوا لبتر کی آیت کو کہاں لے کے جاؤگے جب تک یہ نہ مان لو کہ کوسر سے مراد فاطمہ ہے ہم نے تمہیں بیٹی دی اب نماز پڑھو قربانی دو تمہیں بیٹی دے دی ہے دشمن تمہارا بے اولاد اب دشمن تمہارا بے اولاد بتائیں امت مسلمہ کو اس معنی کے سمجھنے میں کوئی پریشانی ہے بلکل ترجمہ سے سامنے کی بات ہے بلکل واضح ہے کوسر میں اتنا جھمیلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے ساف ساف لکھ دیتے ہیں کہ کوسر سے مراد صدیقہ تاہرہ ہے غر فرما رہے ہیں لہذا انہا عاطینا کل کوسر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا فصلے لرب کا ونہر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھئیے ونہر قربانی دیجئے انہا شانعکہ ہو چونکہ یہ مستقل نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اس لیے میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں ترجمہ بیٹھ جائے مہیلی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں پڑھ کے چلا جاؤں بعد میں آپ کہیں بہت اچھی پڑھی نہ کچھ بچہ آپ کے لیے نہ میرے لیے آپ کے ذہن میں رہ جائے یہی مجلس کی کامیابی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ کے ذہن میں ترجمہ رہ جائے انہا عاطینا کل کوسر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اہل علم کا شریف فرمائے مجھے بڑا اعتبار ہے آپ کی سماعتوں پر بات تھوڑی سی ٹف ہے مگر آپ کی حسین سماعتیں ہیں میں انشاءاللہ آگے تک لے جاؤں بات کو دیکھیں قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ایک ہے اعتا یعطی این تو سے ایک ہے اتا یعطی حمزہ تے اور یہ اس کے معنی بھی دینے کے ہیں اس کے معنی بھی دینے کے ہیں اعتائنا کا ہم نے آپ کو عطا کیا وہاں بھی یہ لفظ ہے یوتون الزکاة وہ زکاة ادا کرتے ہیں تو عطا میں بھی ادا ہے دینا ہے اور یوتونہ میں بھی دینا ہے جب دونوں لفظوں کے معنی دینا ہے تو قدرت نے اعتائنا کا کیوں استعمال کیا بہت توجہ کیجئے گا دیکھیں ایک وعدہ قدرت نے کیا تھا میں اپنی جو آیتیں پڑھ رہا ہوں یاد رکھی گا ہر آیت کا مجھے بعد میں حساب لینا ہے اپنی تقریب میں جوڑنا ہے وَالزُّحَا وَاللَّلِئِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتْرَدَا پیغمبر ہم ان قریب آپ کو ایسی ذات عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں ایسی ذات عطا کریں گے جس سے راضی ہو جائیں دیکھئے قدرت کا وعدہ ہے یعطی کا کہہ کے وعدہ کیا تھا آتائنا کا کہہ کے وعدے کو وفا کر دیا جن لفظوں میں وعدہ کیا تھا انہی لفظوں میں وعدے کو وفا کر دیا آتا کے معنی کیا ہے یعطونا کے معنی کیا ہے دیکھئے آتائنا میں جو آتا ہے اس کے معنی بھی دینا ہے یعطونا میں جو لفظ ہے اس کے معنی بھی دینا ہے فرق یہ ہے کہ آتینہ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ چھپا کے دی جاتی ہے یہ اتونہ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دکھا کے دی جاتی ہے حکم یہ ہے صدقہ چھپا کے دو زکاة دکھا کے دو صدقہ کسی کی امداد ہے چھپا کے دو تاکہ دوسرا زلیل نہ ہو زکاة تم پر واجب ہے دکھا کے دو تاکہ دوسروں میں شعور پیدا ہو اور لفظ بدل دوں زکاة دکھا کے دو تاکہ بے شعور زمیداروں کو شعور زکاة پیدا ہو جائے اگر خدا زمیدار بنائے تو پہلے زمیردار بنائے ایسے لوگوں کو زمیدار نہ بنائے جسے زمیردار نہ بنائے اور خاندانی زمیدار وہ ہوتے بھی نہیں جو زمیردار نہ ہو دوسروں کی زمینیں ہڑپ کے زمیدار ہونا کمال تھوڑی ہے اگر یہ زمیدار زمیردار ہوتے تو حق واپس کر دیتے واپس کر دیتے اس کا مطلب کیا ہے یو تُو نہ زکاة زکاة دکھا کے دو اسی لئے علامہ جوہدی مروم فرماتے تھے چندہ دکھا کے دو صدقہ چھپا کے دو قبلہ سے کسی نے پوچھا حضور چندہ کیوں دکھا کے دو کہا سماج میں اگر چندہ دکھا کے دو تو نجانے کتنے دوست پیدا ہو جاتے ہیں جو اللہ کے لئے نہیں دیتے مقابل کا چہرہ دیکھ کے دیتے ہیں چاہیے انہوں نے اتنا دیا ہے ہماری طرف سبھی اتنا لگ دو یہ فقیر آدمی اتنا دی رہا ہے ہماری طرف سبھی اتنا لگ دو یہ ہماری طرف سبھی اتنا لگ دو کا مطلب سمجھے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے بہت سائد دن کی بات بتا ہے یو تُو نہ زکاة دکھا کے دو زکاة زکاة چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں آپ پر واجب ہے ادا کرنا قانون ملاحظہ فرمائیے اتا کا کیا قانون ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَ یاد رکھی گا جملے کو فَتَّرْضَ ایسی ذات دیں گے جسے آپ راضی ہو جائیں یہ وعدہ کیا ہے قدرت میں اتا کر دی آتائنا کا میں اتا کے معنی کیا ہے چھپا کے دینا بہت توجہ اتا کے معنی کیا ہے چھپا کے دینا پروردگار ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ مال چھپا کے دے تو اب یہ بتا کہ جب ہم سے کہہ رہا ہے کہ دائنے ہاتھ سے دینا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو تو پروردگار یہ بھی بتا دے جب تُو عطا کرے گا تو قانون کیا ہوگا کہا جب بندے کے لیے قانون ہے تو خداوند عالم کے لیے بھی یہی قانون ہے میں بھی چھپا کے دوں گا میں نے کہا پابود کیسے پتا چلے کہ تُو چھپا کے دے گا کہا جو ذات چھپا کے دینے کی ہوگی اسے زمین پہ نہیں دوں گا زمین سے بلا کے دوں گا آئے آئے میرا جملہ واضح ہو زمین سے بلا کے دوں گا آسپان پر دیکھیں میں ذرا سا یہاں روک ایک جملہ کہنا چاہوں اس وقت جو وزڈم پاور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے بہت تیزی سے ہم چیزوں کو در کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں بہت سے ایپ ہیں ایپ بھی ہیں اور ایپس بھی ہیں ایپ بھی ہیں اور ایپس بھی ہیں جو ایپس ہیں ان میں سے ایک ایپ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پتہ لگانا چاہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی جگہ استعمال ہوا اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تو آج کل ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ سرچنگ سسٹم والے کہ جس میں ڈال کے آپ لکھ کے وہ لفظ دیکھ لیں تو وہ پورا آپ کو بتا دے گا سمجھ رہے ہیں آپ پورے قرآن میں آپ سرچ کر لیجئے اس سورے میں قدرت نے پانچ الفاظ استعمال کیے ہیں جن پانچ الفاظ کو پھر خدا نے بھی اپنے قرآن میں استعمال نہیں کی دیکھیں توجہ کی جگہا پانچ بار لفظ ایسے ہیں آتائناکا اس ترکیب کے ساتھ ایک مرتبہ استعمال ہوا پورے قرآن یہ بھی ایک بار استعمال ہوا ہے پورے کسیر استعمال ہوا ہے اکثر استعمال ہوگا کسر صرف ایک بار استعمال ہوا ہے شان اکا یہ بھی ایک بار استعمال ہوا ہے ونہر یہ بھی ایک بار استعمال ہوا ہے ابتر یہ بھی ایک بار استعمال ہوا ہے نہیں غور کیا آپ نے آتائناکا ہم نے عطا کیا ایک بار قوسر ہم نے عطا کی ایک فاطمہ قرآن کو کافی کہنے والوں کے لیے میرا یہ جملہ کافی ہے قرآن کو کافی کہنے والوں کے لیے میرا یہ جملہ کافی ہے کہ اگر قدرت نے آغوش رسول میں کوئی دوسری کوثر دی ہوتی تو قرآن میں کوثر کی تقرار بھی ہوتی کوئی دوسری بیٹی دی ہوتی تو آتا ہے نا جب قدرت نے لفظوں کو نہیں دھورایا جب قدرت نے لفظوں کو نہیں دھورایا یہ میں نے موبائل کا آپ کو ایک فائدہ بتایا ہے کہ سرچنگ سسٹم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک نقصان بھی بتا دوں بات تھوڑی سی الکی ہے مگر اور یہ میسیج ہے میرے نوجوانوں کے لئے شاید میں کبھی پڑھ بھی چکا ہوں لیکن اب مجموعہ درہ سا قائدے سے ملا ہے چاہتا ہوں کہ ہر آدمی تک یہ بات پہنچ جائے اور لیٹس زمانے کی ایک کرنٹ ایفیر سے مرتبیت ہے اس لیے جاننا بھی ضروری ہے یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا اس کے ایپس تو میں نے بتا دیئے اس کے ایب میں سے ایک ایب بھی سن لو اس میں جو آپ نیٹ یوز کرتے ہیں این ای ٹی نیٹ نیٹ منز جال کیا معنی ہے بولی آپ تھوڑا سا اچھا لگے گا نیٹ کے معنی ہے جال جال کہاں ڈالا جاتا ہے ندی میں ندی میں نالے میں نالے میں تب سمندر میں ندی میں کیوں ڈالا جاتا ہے جال شکریہ مچھلی اچھا ہوا پکڑنے کے لیے میں تو سمجھتا ہے کچھ اور کہتے ہیں مچھلی پھسانے کے لیے ہاں ویسے یہ بھی اردو ادم میں استعمال ہوتا ہے لیکن پکڑنا زیادہ پھسی ہے مچھلی پکڑنے کے لیے حالانکہ جال میں مچھلی پکڑی کہاں پھستی ہے لیکن مچھلی پکڑنے کے لیے آپ صرف اتنا سا مجھے بتا دیں کہ جب آپ مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتے ہیں تو اس جال میں خالی مچھلیاں پھستی ہیں یا کچھ کورا کرکڑ کچھ کورا کرکڑ غلازت نجاست گندگی آ جاتی ہے کہ نہیں شریف آدمی حلال کھانے والا آدمی کچھرا کھاتا ہے یا حلال مچھلی کھاتا ہے قانون عقل یہ ہے کہ مچھلی کے لیے جال ڈالا ہے تو جال میں اگر مچھلی پھسی ہے تو اسے کھایا جائے کوئی نجاست آ گئی ہے تو اسے واپس سمندر میں ڈال دی جائے کیوں واپس ڈال رہے ہیں کہ عقل کا تقاضی یہ ہے اچھائیوں کو لے لیا جاتا ہے برائیوں کو پھیک دیا جاتا ہے یہ جال جسے آپ یوز کر رہے ہیں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی لپٹ کے آتی ہیں شریف خاندان کے بچے نجاستیں نہیں کھاتے شریف خاندان کے بچوں کی ذمہ داری ہے یہ مجلس سے ہی پیغام ملے گا جب فساد کھل کے ہونے لگے تو اسلاح بھی کھل کے کرنی پڑتی ہے اور اب یہاں تک آپ بیدار ہو گئے میں ایک جملہ اور آپ سے کہہ دوں تاکہ میں بات کو اپنی اصل مندر پہ لے کروں میں اپنے موضوع سے مرتبط ہونا چاہتا ہوں غور کیجئے گا آپ نے جال ڈالا جال میں مچھلی پھسی آپ جال کو سمیٹ کے مچھلی کو گھر لے کے چلے اب میں آپ سے ایک جملہ اور پوچھ رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کیا ہر قسم کی مچھلی حلال ہے اب آپ مجھے بتائیے نیچے سے ہی بتائیے کون سی مچھلی حلال ہے کون سی مچھلی حرام ہے قانون کیا ہے بتائیے کون سی حلال ہے چھلکے والی کاشی میرا جملہ واضح ہو جائے کون سی حلال ہے چھلکے والی کون سی حلال ہے چھلکے والی پھر سے کہیے کون سی حلال ہے لفظیں چھلکا بدلوں وہ مچھلی حلال ہے جو باہجاب ہو وہ مچھلی حلال ہے شریف شریف زادوں کی شریعت میں شریف زادوں کی شریعت میں بے ہجاب مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے شریعت سے پوچھو کہ ہجاب والی چھلکے والی مچھلی کیوں کھائیں بغیر چھلکے والی مچھلی کیوں نہ کھائیں شریعت نے علت بیان کی ہے چھلکے والی کھاؤ گے تو غیرت مند رہو گے بغیر چھلکے والی کھاؤ گے تو بے غیرت ہو جائے پروردگار لمحوں کی بات ہے لمحوں کی بات ہے کتنی دیر میں پکے گی آئے گی کھائی جائے گی گھنٹے بھر سے زیادہ پکڑنے میں بھننے میں کھانے میں تو لگے گا نہیں اتنی سی دیر کے لیے اتنی بڑی پابندی آئے میرا جملہ باضی ہو اتنی سی دیر کے لیے اتنی بڑی پابندی کہ شریف زادوں شریعت چاہتی ہے کہ یہ لقمہ حرام تمہارے لبوں سے نیچے نہ اترے اس لیے کہ لقمہ کا اثر نتفے پہ جاتا ہے نتفے کا اثر نسلوں میں جاتا ہے لقمہ کا اثر نتفے پہ نتفے کا اثر نسلوں پر نسلوں کا اثر شجروں پر تو جو شریعت لمحے بھر کے لیے بے حجاب مچھلی کے استعمال کی اجازت نہیں دیتی وہ زندگی بھر اچھی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے بے حجاب خاتون کے انتخاب کی اجازت کیسے دیتا ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علیہ انتخاب کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں توجہ کی جی کہ یہ تھوڑا سا خوشک موضوع ہو گیا تھا آیتوں روایتوں سے علمی ہو گیا تھا چاہا کہ بچوں کو کچھ سمجھ میں آ جائے اس نے یہ ذرا سا عدت نہیں ہے موضوع سے ہٹنے کی لیکن ماحول کو بنانے کے لیے تھوڑا سا ساتھ لینے کے لیے آ آتا ایناکہ کے کیا معنی ہے ہم نے آتا کیا قانون کیا ہے آتا کا چھپا کے دیا جائے بے توجہ کیجئے گا کیا قانون ہے چھپا کے دیا جائے پروردگار یہ بتا دے جب ہم سے مطالبہ ہے چھپا کے دینا جب تو آتا کرے گا تو تیرے چھپانے کے تقاضے کیا ہوں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جب اپنی کنید خاص کے نور کو سلب پیغمبر میں وضیعت کریں گے تو کتنے پردے بنائیں گے کیسا حجاب بنائیں گے کتنے اندھیرے بنائیں گے کتنے پردے بنائیں گے میں نے کہا مالک تو ہی بتا دے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے ہم پیغمبر کو یہ نعمت اور رحمت زمین پہ لے جا کہ نہیں دیں گے ہائے زمین پہ نہیں دیں گے اس لیے کہ اس نور کی عظمت کے تقاضے یہ ہیں کہ اسے اوپر سے نیچے نہ بھیجا جائے بلکہ اس کے لیے صدف کو اوپر بلایا جائے اس میں گوھر رکھا جائے صدف کو اوپر بلایا جائے دنیا کے جتنے صدف ہیں وہ زمین پر ہیں آسمان سے گوھر برستا ہے اس کے پہلوں میں آ جاتا ہے مگر یہ پہلا گوھر ہے فاطمہ کا وجود جسے زمین پہ نہیں اتارا گیا صدف پیغمبر کو بالا خانہ بلایا گیا نہیں میرا یہ توجہ نہیں گیا آپ نے اوپر بلایا گیا اور ایسے ہی نہیں آوازی سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کیا کہا پیغمبر کو رات و رات بلایا پاکر منزدہ ہے وہ ذات جو اپنے پیغمبر کو لے گئی رات و رات مسجد اقصہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک کیوں لِنْ نُرِيَهُ مِنْ آیَاتِ دیکھئے ایک لفظ یاد رکھئے گا کیوں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں کیا اب تک پیغمبر نے نشانیاں نہیں دیکھی تھی یہ کون سی نشانی تھی جسے قدرت آسمانوں میں بلا کے دینا چاہتی ہے توجہ کیا آپ نے اب پردے بنانا شروع کیے قدرت میں میرے حبیب آؤ ہم تمہیں بلا رہے ہیں مگر سنو پہلا پردہ رات کی تاریخی کا پردہ لائلن دوسرا پردہ پہلے آسمان کا پردہ دوسرے آسمان کا پردہ تیسرے آسمان کا پردہ چوتھے آسمان پردہ پانچوے آسمان کا پردہ چھتے آسمان کا پردہ سات آسمانوں کے پردے پردے گنئے سات آسمانوں کے پردے لائلن رات کا پردہ ذرا سی توجہ کیجئے ایک لفظ اسرا سرور بھائی لفظ اسرا اسرا کے معنی ہے قبلہ رات میں سفر کرنا سافرا کے معنی ہے دن میں سفر کرنا اجالوں کا سفر کے معنی ہے سافرا اندھیرے کے سفر کے معنی ہے اسرا عربی زبان پروردگار دیکھیں احتیاط یہ قدرت نگاہ قدرت میں عظمت فاطمہ ملاحظہ فرمائی ہے اسے ایک لفظ سے عظمت فاطمہ نگاہ قدرت میں ملاحظہ فرمائی ہے سافرا کے معنی ہے اور اسرا کے معنی ہے سافرا کے معنی ہے کھلا میدان کھلا چہرہ المرأت سافرا اس کا مطلب ہے کھلے چہرے کی خاتون جس کا چہرہ کھلا ہوا اسے کہتے ہیں مرأت سافرا لیکن اسرا کسے کہتے ہیں اسرا کہتے ہیں رات کی تاریخی کا سفر پروردگار تو نے اپنے حبیب کو بلایا تھا تو اسرا کی لفظ کیوں رکھی سافرا کی لفظ رکھ دیتا سافرا کی لفظ رکھ دیتا اسرا کی لفظ کیوں رکھی کہ تجھے معلوم نہیں ہے سافرا کے معنی بےہجابی کے اسرا کے معنی شب کی تاریخی کے تجھے معلوم نہیں ہے جس ذات کا نور سلب پیغمبر میں دینا چاہتے ہیں اس کی عظمتوں کے خلاف ہے کوئی ایسا لفظ رکھے جو اس کی عظمت کے شان کے خدا چونکہ لفظ سافرا سے بےہجابی مترشع ہوتی ہے چونکہ لفظ سافرا سے بےہجابی کا کنایا ہوتا ہے اس لیے رات زہرا کے لیے میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا جس سے بےہجابی کی بھو آتی ہو نگاہ قدرت میں احتمام صدیقہ ملاحظہ فرمائے بلائی پیغمبر کو اب کتنے پردے ہوئے ایک پردہ لفظ کا پردہ فساحت کا پردہ بلاغت کا پردہ ایک پردہ شب کی تاریخی کا پردہ دو پردے ہو گئے سات پردے بنائے ساتوں آسمان کے پردے بن گئے سارے پردے پیغمبر کو کہا ادن و منی قریب آجا میرے حبیب میرے قریب آجا جب پیغمبر نے قدم آگے بڑھایا تو ابھی ایک صحابی سات تھا ایک ساتھی سات تھا جو میراج پہ پیغمبر کو لے گیا تھا پیغمبر نے کہا آگے بڑھا کہ یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیجئے اس سے آگے میری حد نہیں ہے نہیں توجہ کیا آپ نے اس سے آگے میری حد نہیں ہے آگے بڑھا تو بالوں پر چھن جائیں گے یہ ہے فرشتہ آسمان کی بلندیوں میں بھی اپنی اوقات پہچانتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتا اپنی اوقات پہچانتا ہے ہمارا عقیدہ سن لو ہمارے لئے وہ لائق سلام ہے جو پیغمبر کے ساتھ آسمانوں میں رہے تو اپنی اوقات پہ رہے وہ لائق سلام نہیں جو زمین پہ بھول جائے ادنو منی پیغمبر قریبا قریبا روایت کی ایک لفظ بڑی عجیب ہے پیغمبر کو جیسی آواز آئی ساتھ آسمان کے بعد ایک جملہ سن لیجئے میں پھر پڑھ لٹتا ہوں جیسی آواز آئی ایک جملہ بہت بڑے ذاکر بہت بڑے عالم لامہ طالب جوہری صاحب پڑھا کرتے تھے لیکن مرہومین کے اور ذاکرین کے چلے جانے کے بعد ان کے جملے ان کے نام سے پڑھنے کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ تو یہ کہ خطیب کی امانتداری واضح رہتی ہے کہ کیسٹ سے نہیں پڑھ رہا ہے چورا کے نہیں پڑھ رہا ہے جو کیسٹ سے چورا کے پڑھتا ہے وہ خطیب کا نام نہیں بتاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس جملے کی تعریف میں سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا ثواب مرہوم کو پہنچے گا اور اچھا لگے گا آپ سلوات پڑھیں گے تو وہ ثواب بھی اس کو پہنچے گا پس جملہ ان کا میں تھوڑی سی تمہید بنا دوں تاکہ دلیل بنا دو تاکہ ان کا جملہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے بنا آسانی سے جملہ سنا سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا میں بھی شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ تاکہ سواب میں دونوں برابر شریک ہو جائیں توجہ کیجئے پیغمبر سے جب کہا ادھن من قریب آو تو نبی رحمت چونکہ انبیاء ماں سبق کی تاریخ کو مکمل طور سے جانتے تھے اس لئے پیغمبر نے چاہا کہ اپنی جوتیاں اتار دیں آبازی قدرت آئے میرے حبیب جوتیاں پہنے آو سوال یہ تھا کہ پیغمبر نے جوتیاں اتارنے کی کیوں سوچا کہ قرآن میں قصہ موجود ہے جب پیغمبر موسیٰ کو پکارا گیا اور موسیٰ سے کہا گیا جوتیاں یہیں اتار دو یہ زمین تو ہے مگر توہ کی مقدس وادی ہے توہ کی مقدس وادی ہے قرآن بتا رہا ہے ہر مقدس وادی کا احترام کرنا جوتے لے کے گھسنا جانا یہ جو مسجدوں میں امام بڑوں میں گھس جاتے ان کے لئے بھی دلیل ہے فَخْلَ نَلَيْك اِنَّكَ بِالْوَادِ مقدس توہ تو چونکہ جناب موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ جوتیاں اتار کر آؤ پیغمبر نے حفظ تقدم کے طور پر اہدیات لازم کی بنیاد پر یہ سوچا کہ میں بھی جوتیاں اتار دوں تاکہ قدرت کو لکشائی نہ کرنا پڑے مجھ سے یہ نہ کہنا پڑے مگر اللہ عظمت موسیٰ اور عظمت سرکار دو عالم میں اتنا فرق تو ہونا ہی چاہیے تھا کسی سے زمین پر جوتیاں اترا لی جاتی ہے کسی کو آسمان کی بلندیوں پہ کہا جاتا ہے حبیب جوتیاں پہن کے چلے آؤ حبیب جوتیاں پہن کے چلے آؤ مولانا علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے اچھا ہوا تاریخ میں جوتیوں کا لفظ آ گیا اندھے مسلمان کو یہ تو پتا چلے کہ جسم جوتیاں پہنتا ہے روحیں نہیں پہن جسم جوتیاں پہنتا ہے روحیں نہیں پہنتی حبیب قریب آجا حبیب قریب آجا حبیب قریب آجا حبیب قریب آجا پیغمبر قریب گئے پھر پیچھے پلت جبریل کو روکا کیوں گیا جبریل رک کیوں گیا ابھی نور زہرہ دیا جانے والا ہے کہ میرا جملہ واضح ہو جائے مگر جبریل کہتے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتا پیچھے ہٹ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل پیچھے نہیں ہٹا نجانے نجانے کتنے فرشتوں کو سبق پڑھا گیا آئے میرا جملہ واضح ہو جائے نجانے کتنے فرشتوں کو سبق پڑھا گیا کہ سنو ابھی نور دیا نہیں ہے تب بھی حیبت یہ ہے کہ بغیر اجازت آگے نہیں بڑھ سکتا جبریل کے منظر کو ملک الموت نے دیکھ لیا آئے برا جملہ آواز دو جبریل کے منظر کو ملک الموت نے دیکھ لیا بالوں پر چھن جائیں گے عہدہ چلا جائے گا ارے سید الملائکہ ہے وہی کا امین ہے اتنا بڑا فرشتہ مگر جو ذات ودیت کی جا رہی ہے اس کے سامنے اوقات یہ ہے روح رسول لینے کے لیے پہنچا تو پغیر اجازت کے آگے نہیں بڑھتا کب پڑھ ہو جبریل کا حشر دیکھ چکا ہوں یہ فرشتے ہیں فرشتے کسی کی سنتے تھوڑی ہیں اور ملک الموت تو اتنا جی آلہ ہے کہ یہ کسی کی نہیں سنتا ایک نبی کے پاس گیا جن کی بہت بڑی سلطنت تھی جناب سلیمان انہوں نے ایک محل بنایا تھا کہ اپنی سلطنت کا نظارہ کریں ابھی محل کے زین تیہ کر رہے تھے حکم ربانی ہوا مسلمان کی روح کو نکال لیا جائے ملک الموت پہنچا سلیمان ذکا قبلہ آپ کی روح نکال لی ہے کہ اتنی محلت دے دے اوپر چرا کے دیکھ تو لوں کہ نہیں کہ اچھا نیچے اتر جاؤں کہ نہیں کہ اچھا کھڑا میں تھا میری ذات وہ ہے نبیوں کو بھی محلت نہیں دیتا فاطمہ دیکھ رہی تھی اوقات میں رہنا ملک الموت اپنی حیثیت کو پہچانے رہنا ہر دروازے پہ ایسا جیال پہ نہ دکھانا اور فرشتوں کے غرور کو توڑنے کے لیے یہی دروازہ قدرت نے بنایا غرور دروازہ بھی یہی بنایا اور جن کا غرور ٹوٹ چکا تھا توبہ کر لیے انہیں بالوں پر بھی یہی سے دیئے ہاں ایک بار تو ایسا بھی ہوا قرآن بلکل شہد ہے کہ جناب ابراہیم جو میزبانی میہمانی کرتے تھے میہمانوں کو بلاتے میزبانی کرتے ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا اللہ سے دعا کی پرور دگار کوئی مہمان نہیں ہے اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا اب فرشتے پہنچے جناب ابراہیم کے پاس قرآن کہتا ہے بے اجلن سمین بھنا ہوا دنبا جناب ابراہیم نے زیافت کے لئے مہمانی کے لئے رکھا اور رکھنے کے بعد ان سے کہا کہ لیجئے بسم اللہ کیجئے اور نے کہا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم فرشتے ہیں ہم کھانا ہونہ نہیں کھاتے جناب ابراہیم کا دل بڑا ملول ہوا میں نے اتنی مہنت سے دنبا تیار کیا یہ مرغہ تھوڑی ہے جو گائے بازار سے اُر لے آئے جناب ابراہیم نے دنبا زبا کیا بھونہ اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے کہنے لگے ہم کھانا نہیں کھاتے جناب ابراہیم ملول ہوئے سلب ابراہیم سے ایک بیٹی نے آواز دی دادا پریشان نہ ہو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم کھانا نہیں کھاتے اسی دروازے پر آئیں گے دادا بدلہ لے کی فاطمہ اسی دروازے پر آئیں گے کبھی فقیر بن کے روٹیاں لے جائیں گے کبھی مسکین بن کے لے جائیں گے کبھی آسیر بن کے لے جائیں گے اور ایسے نہیں لے جائیں گے کہ روایتوں میں لکھا جائیں ایسے لے جائیں گے کہ آیتوں میں جگہ دی جائیں پس میں جلدی اپنی باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں نو پردے قدرت نے بنا لیے توجہ کیجئے گا نو پردے قدرت نے بنا لیے اپنے حبیب سے کیا کہتا تم ہمارے پاس آنا ہم تمہیں ایسی ذات دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ نو پردے بنائے پیغمبر کے لیے سات پردے آسمانوں کے ایک پردہ رات کی تاریخی کا ایک پردہ لفظ اسرہ کا فصاحت کا بلاغت کا جب نو پردے ہو گئے تو پیغمبر کو قریب بلایا ایک دیکھنے والا موجود تھا میں نے کہا پروردگار یہ تیری وحی کا امین فرشتہ ہے یہ آل محمد کے دروازے پہ آتا جاتا رہتا ہے کبھی چکیاں چلاتا ہے کبھی در زہرہ پہ جاروب کشی کرتا ہے کبھی سلامی بھرتا ہے یہ تو سب اس گھرانے کو جاننے والا ہے پھر اسے دیکھنے دے اگر اس کے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خبردار جس ذات گرامی کو وضیعت کرنا ہے میرا قانون یہ ہے کہ چھپا کے دوں نور فاطمہ اتنا عظیم ہے کہ میں معصوم ملک کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ رکھے دوں معصوم ملک کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ رکھے دوں گا اور میں نے آسمان پہ بلایا ہے عظمت سرکار یہ ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہیں پیغمبر بلکل ہم بھی مانتے ہیں علماء اللہ سنت تمام تر متفق علیہ فیصلہ امت مسلمہ کا کہ سرکار رسالت معاب کیا ہیں اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین ذات ہے تو یقیناً پیغمبر کی ہے اور عظمت پیغمبر پہ ایک جملہ سن لیے عظمت پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ کو کتاب بلا کے دی ان کو کتاب لا کے دی کونسی شہہ جو پیغمبر کو گھر بیٹھے قدرت نے نہیں دی تاہا کتاج گھر میں بیٹھ کے دیا مزمل کی چادر گھر میں بیٹھ کے دی مدسر کی کملی گھر میں بیٹھ کے اڑھائی یاسین کا لقب گھر میں بیٹھ کے دیا شاہد کی عظمتیں گھر بیٹھ کے دی بشیروں نظیر کے تمغے گھر بیٹھ کے دی خلت گھر بیٹھ کے دی نبوت گھر بیٹھے دی رسالت گھر بیٹھے دی سب کچھ گھر بیٹھے دیا اے میرے پروردگار جب ذات پیغمبر اتنی بولند ہے کہ ہر چیز تو پیغمبر کو گھر بیٹھا کے دیتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی ایک چیز کے دینے کے لیے تو انہیں اپنے گھر کیوں بلایا ہاں حمرہ جمعہ بازے ہو کہا سنو یوں تمہیں لا مکہ ہوں میرا کوئی مکان نہیں مگر تمہاری سہولت کے لیے میں نے دو مکان بنا لی ایک ایک فلور کے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں وہاں پوری بیڈنگ نہیں بنائی خدرت کہ تمہارے لیے میں نے دو مکان بنا لی ایک آسمان پہ بنایا ہے جسے بیت المامور کہتے ہیں ایک زمین پر بنایا ہے جسے قعبت اللہ کہتے ہیں ہر شیئے کو ہم پیغمبر کو گھر بیٹھے دیں گے کاش میرا جملہ بازے ہر شیئے ہم پیغمبر کو گھر بیٹھ کے دیں گے مگر دو چیزوں کے لیے بلائیں گے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ ایسی ذات عطا کریں گے جس سے راضی ہو جاؤ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ ایسے قبلے کی طرف تمہارا رخ موڑ دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ پیغمبر تم کہہ رہے ہونا مجھے سلطان چاہیے تو ہم تجھے سلطان بھی دیں گے تو کہہ رہا ہے نہ مجھے رحمت چاہیے ہم تجھے رحمت بھی دیں گے مگر سلطان اور رحمت کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ دو چیزیں ہم تجھے گھر بیٹھ کے نہیں دیں گے آئے میرا جملہ باضے ہو جائے وہ بھی رضایت کا عنوان ہے یہ بھی رضایت کا عنوان ہے اب میں نے کہا تھا دونوں لذیعات رکھی گا فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ ایسا قِبْلَةً آتا کریں گے ایسے قبلے کی طرف رخ موڑیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ وَلَا سَوْفَا یعْتِي کا رب کا فَتَرْضَاحَ ایسی ذات دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ پیغمبر ہر بار گھر بیٹھ کے دیں گے مگر دو ذاتوں کے لیے تمہیں اپنے گھر سے چل کے ہمارے گھر آنا پڑے گا دو ذاتوں کے لیے اپنے گھر سے چلو ہمارے گھر آؤ دونوں سے ہم راضی ہوں گے سنو پیغمبر آسمانوں میں آؤ کہ راضی آ دے دیں زمین پر آؤ کہ مرتضی دے دیں بیت المامور آؤ کہ راضیہ و مرضیہ دے دیں زمین پر آؤ خانہ کعبہ میں کہ بشکل سلطان ہم تمہیں مرتضی دے دیں فروردگار فَلَنَوَلْلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ ایسے قبلے کی طرف رخ کر دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ پھر کہا وَلَسَوْفَ وَيُعْتِيكَ رب کا فتردہ ایسی ذات دیں گے جس سے تم راضی ہو جائے جب جو دونوں رضایت کے معاملے تھے تو اپنے گھر سے دینے کی کیا ضرورت تھی یہ دونوں ذاتیں بھی پیغمبر کو گھر بیٹھے دے دی جاتی کا مسئلہ تھا ہماری رضا کا ہماری رضا پیغمبر کے گھر میں کیوں دیں گے اپنے گھر سے اپنی رضا دیں گے ہائے میرا جملہ باتے ہو جائے اپنے گھر سے اپنی رضا دیں گے اللہ نے دو گھر بنائے تھے ایک بیت المامور پہ وہاں بلایا مرضیہ کو دیا ایک بنایا خانہِ خدا کو زمین پر کعبے میں بلایا علی کو سلطان بنا کے آغوش میں ڈالا مرتضیہ دے دی وہاں دی راضیہ یہاں دیئے مرتضیہ اللہ نے دونوں گھروں سے رضایت یا فاطمہ کو دے دی یا علی کو دے دی نبی سے کہا سناؤ تمہاری امت کو اعلان کر دو جس جس کو رضی اللہ لکھوانا ہے یا فاطمہ کو راضی کرے یا علی کو دے دی ہماری رضا ہماری نہیں رہی ہماری رضا ہماری نہیں ہم نے اپنے گھر بلا کے ہم نے اپنے گھر بلا کے اپنی رضا دو ذاتوں کو دے دی ہم نے اپنے گھر بلا کے دو رضا ان کو دے دی ہے اب جسے جسے کائنات میں رضی اللہ کے لقب سے سر فراز ہونا ہے پہلے علی کے دروازے پہ سر تو جھکائے پہلے علی کے دروازے پہ سر جھکائے یہاں جب جھک جائے گا تب رضایت کا تمہار دیا جائے گا توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا دیکھیں میں نے پڑھ بھی دیا آپ نے سن بھی لیا آپ نے تعریف بھی کر دی میں آپ کا شکر گزار ہوں مگر قبلہ نادش صاحب یہ مقام بڑا عجیب آ جاتا ہے جب میں اس مقام پہ پہنچتا ہوں تو خطابت کے قدموں میں ارتیاش پیدا ہونے لگتا ہے تائر تخیل پرواز سے آجیز نظر آتا ہے حد تخیل بندنے لگتی ہے کہ بلک کیا پڑھ رہے ہیں کسے آسمان سے دلا رہے ہیں کسے زمین سے دلا رہے ہیں جسے آسمان سے دلایا وہ مرضیہ اور رازیہ ہے جسے زمین سے دلایا وہ مرتضیہ ہے کچھ آپ کو عجیب سا نہیں لگ رہا ہے ارے شوہر کا درجہ بلند ہوتا ہے اسے آسمان سے دیا جانا چاہیے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے اسے آسمان سے دیا جانا چاہیے زوجہ کا ردبہ شوہر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اسے زمین سے دیا جانا چاہیے اب اس خطابت کے قدموں میں ارتیاش پیدا ہوتی ہے مالک تیرا طریقہ تو یہ ہے کہ تُو نے آسمان پہ بلا کے دیا ہے نور فاطمہ کو زمین پہ بلا کے دیا ہے مرتضیہ کو اب میری پریشانی یہ آگئی کہ مجمع نے مجھے ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہا میرے ذاکر بات کو سمجھ یہ زمین اور آسمان تیرے لیے ہیں میرے لیے تھوڑی ہیں آئے میرا جملہ واضح ہو جائے یہ تیرے لیے ہیں میرے لیے تھوڑی ہیں مگر چلا اور تجہ سہارہ دے دیتا ہوں تیری فکر کو وسیع کر دیتا ہوں تیرے دامن علم کو گستردہ کر دیتا ہوں تیری فکر میں اور آرائش پیدا کر دیتا ہوں ایک لفظ میں تُو اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو سمجھا کے چلے جانا اتنا تو تمہاری قوم کے بزرگ بچے نوجوان سب جانتے ہی ہیں کہ رحمتیں آسمان سے ملتی ہیں نعمتیں زمین نعمتیں زمین سے ملتی ہیں رحمتیں آسمان سے ملتی ہیں میں کیا کروں رحمت کا تقاضہ تھا کہ فاطمہ کو آسمانوں سے دیتا نعمت کا تقاضہ تھا کہ علی کو کعبے سے دیتا ہاں میرے ذاکر گھبرا نہیں کعبہ بھی کسی اور کا نہیں ہے میرا گھر ہے قبضہ علی سعود کا ہے تو کیا جنم بھومی تو علی کی ہے جیسے فدق کے غصب کرنے سے غاصب مالک تھوڑی ہو جاتا ہے ویسے ہی علی کی جنم بھومی پہ قبضہ کرنے سے قابض مالک تھوڑی ہو جاتا ہے وہ بھی ہمارا گھر ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے ہم جیسے چاہیں اپنے گھر سے دیں یہ ہمارا دستور ہے ہم نے آسمانوں سے بلا کے رحمت دی ہے پیغمبر کو ہم نے زمین سے بلا کے نعمت دی ہے پیغمبر کو بیٹا نعمت ہوتا ہے تو کعبے سے دیا بیٹی رحمت ہوتی ہے تو آسمان سے دی اور اب تو ہی تو پڑھ رہا تھا اپنے لفظوں کو سمیٹ دے بات نتیجے تک پہنچ جائے گی ہم نے جب وعدہ کیا تھا آتائنا کا ہم تمہیں آتا کریں گے تو قانون آتا تھا کہ چھپا کے دو ہائے میرا جمعہ باتیں ہو جائے قانون آتا تھا کہ چھپا کے دو ہم ہی اگر اپنے قانون پر عمل نہ کریں گے تو کون کرے گا آتا کا قانون یہ کہہ رہا تھا کہ چھپا کے دو ولایت کا قانون یہ کہہ رہا تھا کہ دکھا کے دو جس کے چھپانے کا مسئلہ تھا اسے نو ہجابوں میں رکھ کے دیا جسے دکھانے کا تھا اسے غدیر میں بلا کے حیرت مولا حیرت مولا حیرت مولا حیرت مولا آتا کا قانون یہ تھا اِنَّا عَاتَيْنَكَ الْكَوْسَرَ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا عطا کے قانون میں یہ گنجائش تھی کہ نہیں کہ چھپا کے دو ہم نے آسمانوں کی بلندی پر بلایا اور چھپا کے دیا اور بلایا کسے نبی کو نہیں بلایا رسول کو نہیں بلایا تاہا کو نہیں بلایا بشیر کو نہیں بلایا نظیر کو نہیں بلایا پڑھئے قرآن کیا لکھا ہے سبحان اللہ ذی آسرہ بے عبدہی عبد کو بلایا ہے بندے کو بلایا ہے یہ تو نہیں کہا رسول چلے آو یہ تو نہیں کہا نبی چلے آو یہ تو نہیں کہا تاہا چلے آو یہ تو نہیں کہا بشیر چلے آو یہ تو نہیں کہا نظیر چلے آو یہ القاب یہ الفاظ یہ القاب یہ صفات یہ کیوں قدرت نے استعمال نہیں کی پروردگار میراج پہ بلا رہا ہے نہیں تو جو کیا آپ نے پروردگار میراج پہ بلا رہا ہے ایک جملہ کسی مرہوم کا یاد آ گیا چاہتا ہوں کہ روح کو خراجی عقیدت پیش کر دوں لامہ اظہر حسنین زہدی پاکستان کے بہت بڑے خطیب یہ جتنے خطیب اب خطابت کر رہے ہیں نا سب انہی کی خطابت کا چربہ ہے یہ انہی کی خطابت کے لیے ہوئے ہیں لوگ چربہ کر کے بغیر نام کے پڑھتے ہیں میں امانتدار ہوں امانتوں کو نام سے پہنچاتا ہوں ان سے کسی نے پوچھ لیا حضور میراج کو ایک لفظ میں بھائی بتا دیجی کیا ہے بہت خوبصورت جملہ ہے اگر میں پہنچا لے گئے تو مرہوم کی روح کے خراج عقیدت ہوگا انہوں نے کہا میراج کو ایک لفظ میں وضاحت کر دو کیا میراج کو ایک لفظ میں وضاحت کر دوں بہ اتنا سمجھ لو میم اور این کے راج کا نام میراج ہے میم اور این کے راج کا نام میراج ہے توجہ ہے آپ کی تو کسے بولایا میراج پر محمد کو بولایا توجہ کیجئے گا کسے بولایا محمد کو بولایا مگر نام نہیں لیا نہ نام لیا نہ لقب لیا نہ صفت لی نہ کوئی اور فضیلت لی عبد کہہ کے بولایا سنیں گا میرے عزیزوں بڑا اصلاحی پہلو جو لمنزہ سے نکلا ہے پروردگار تو نے عبد کہہ کے کیوں بولایا کہا سنو میں جس لفظ سے چاہتا بولاتا میں خدا ہوں تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے مگر میں نے تمہاری کمزرفیوں کا خیال رکھتے ہوئے تم ٹھہرے کمزرف ہم چاہتے تاہا کو بلاتے بشیر کو بلاتے یاسین کو بلاتے مضمل کو بلاتے مدسر کو بلاتے ہمارے لئے کونسی پریشانی تھی تم مو بنا کے بیٹھ جاتے میراج پہ تو محمد جا سکتے ہیں تاہا جا سکتا ہے بشیر جا سکتا ہے نظیر جا سکتا ہے ہم نے تمہارے لئے بھی راہیں کھول دی بندے کو بلا رہا ہوں اپنی بندگی کو بلند کرنا میراج تمہیں بھی ہو جائے گی میراج تمہیں بھی ہو جائے گی اپنی بندگی کو بلند کرنا گئے پیغمبر میراج پر سنیے بس ہو گئی گفتگو تمام گئے پیغمبر میراج پر عطا کیا گیا نور زہرہ پیغمبر میراج سے تشریف لائیں سفر پہ گئے تھے نا تو امت کے لئے تحفہ لائے کے نہیں امت پوچھ رہی تھی پیغمبر ہمارے لئے کچھ تحفہ اتنے بڑے سفر سے آئے ہیں پیغمبر نے کہا بلکل بلکل تمہارے لئے تحفہ لائے ہوں یہ تحفہ خدا نے بھیجا ہے بے شک پیغمبر ہم نے کوسر کی شکل میں فاطمہ ادا کر دی اب اپنے رب کے لئے نماز پڑھنا تحفہ یہ ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے امت کے لئے میراج کا تحفہ نماز ہے مرتضاء کے لئے میراج کا تحفہ رازیہ ہے امت کے لئے کچھ ہے نبی کے جانشین کے لئے کچھ ہے توجہ کیجئے گا پیغمبر نے کیا کہا السلاة و میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے پیغمبر جب نماز پڑھتے ہیں تو قدرت بڑے پیار سے کہتی ہے یہ میرے پیغمبر کتنی نمازیں پڑھتے ہو تھوڑا آرام کر لیا کرو راتوں میں جب پیغمبر راتوں میں نماز پڑھتے ہیں تو قدرت کہتی ہے کم پڑھا کرو جب میراج پہ جاتے ہیں تو قدرت کہتی ہے نماز پڑھو پروردگار بات سمجھ میں نہیں ہے کہا تمہیں ہی سمجھانے کے لئے کہا ہے پیغمبر سے فصل لے میں نے کہا کیوں تمہیں سمجھانے کے لئے کہا ہے فصل لے کہا مالک ہمیں سمجھانے کے لئے کہا ہاں ہم تمہیں بتا دیں جب ہم فاطمہ جیسی ذات پیغمبر کو دیتے ہیں ان سے نمازیں نہیں چھڑواتے تم کہاں فاطمہ کے نام پہ نمازیں چھوڑ کے بیٹھے آج میرا جملہ واضح ہو جائے اب پیغمبر نے نماز شروع کی میراج کی بلندی سے آئے مسجد میں پہنچے نماز عدا کی بہت توجہ سے سنی گا فصلے پر پیغمبر نے عمل کیا جماعت سے نماز ہو رہی ہے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں گاؤسر کا مزداق فاطمہ ہے فصلے پر عمل پیغمبر کر رہے ہیں اب ونہر کا مزداق بھی تو کوئی ہونا چاہیے ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے اب فصلے پر پیغمبر عمل کر رہے ہیں مزداق کے کاؤسر نے ذمہ داری لی ہے کہ نہیں بھئی پیغمبر فصلے پر تو عمل کریں گے ونہر پر پیغمبر نے کہاں عمل کیا ونہر پر عمل پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی کاؤسر کی ذمہ داری تھی توجہو کاؤسر کی ذمہ داری تھی پیغمبر نے فصلے پر عمل کیا نماز پڑھنے لگے ایک بار پیغمبر کی پشت پر بیٹھ گئے ظاہر ہے جب پشت پیغمبر پر بچے آیا تو کیا پیغمبر بچے کے وزن کو نہیں جانتے تھے کہ کتنی فضیلتوں کا حامل ہے جانتے تھے نا حکم رب ہوا حبیب فصلے پر عمل کرتے رہو نماز کو روکنا نہیں سجدے کو طول دینا جب تک بیٹا خود سے نہ اتر جائے بھئی جماعت سے نماز ہو رہی تھی اور جماعت کی نماز کا ایک قانون ہے کہ جو جماعت میں قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں اگر انہیں سجدے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے ایک دو دعائیں زیادہ پڑھنے لگیں تو پیچھے سے لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھنے لگتے ہیں پڑھئے نا جماعت سے نماز دیکھا ہوگا نا بیچے نہیں ہوتی کیا ہوگیا آج قبلہ کو اتنے لمبے سجدے پر کیوں ہو گئے کیوں اتنے لمبے سجدہ کر رہے ہیں تو بار بار دیکھتے ہیں تو جب پیغمبر نے دین کی جگہ ستر بار سبحان اللہ کہا تو امتیوں نے پیچھے سے اٹھ اٹھ کے دیکھا کہ نہیں کیا دیکھا ہوگا کہ بچہ ہے کون بچہ ہے پہچانتے تھے کہ نہیں اگر نہ پہچانتے ہوتے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ بڑے غسیلے بڑے غصے والے بڑے لڑاکا صحابہ تھے پیچھے جن کا درہ مشہور جن کا تازیہ مشہور جن کی تلوار مشہور ہاں میدان کے علاوہ ہر جگہ چلتی تھی ہاں بڑا عجیب غصہ تھا بڑا عجیب غصہ تھا کبھی بندوں پہ نہیں آیا گھوڑے پہ آیا گھوڑے پہ غصہ آیا گھوڑا ہی بھگا کے لے آیا عجیب غصہ تھا آتا ہی نہیں تھا ہاں نا بڑے غصے والے تھے تو یہ لوگ کے جو غصے والے تھے کوئی غصے والا صحابی اٹھتا بچے کو اتارتا پیغمبر سے کہتا نماز پڑھئے کسی جیالے کا اٹھ کے نہ جانا یہ تو بتا رہا ہے کہ بچے کو پہچانتے تھے امت کا بیٹا نہیں ہے بطول کا لخت جگر ہے عام بچہ نہیں ہے اچھا ایک سوال میں دیوبند کی علماء سے پوچھوں کہ دیوبند کی علماء مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے نماز میں کیا دیکھا تازیہ کیا ہے روزہ حسین کی شبی حسین کی شبی نہیں ہے روزہ حسین کی شبی مسجد کیا ہے کعبہ کی شبی تازیہ کیا ہے روزہ حسین کی شبی دیوبند سے یہ فتو آیا تھا کہ تازیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جنہوں نے نماز میں حسین کو دیکھا تھا صحیح ان کا کیا ہوا اور اچھا ہوا یہ دیوبندھ والے جو ہے تین ہجری سے ساٹھ ہجری تک نہیں تھے ورنہ جیسے نکاح کرتے حسین سامنے آ جاتے روز ہوتا روز ٹوٹتا یہ وقت میرا نہیں جوڑا جائے کیا بات بس میں دھیرے دھیرے اپنی گفتو کو سمیٹ رہا ہوں توجہ کیجئے گا حسین پشت پر ہیں میں نے امت مسلمہ سے پوچھا بتاؤ ان کی نماز کا کیا ہوا ٹوٹی یا رہی ارے ہم تو نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں صحابہ نے تو نماز میں زیارت کی ہے اور اور کوئی نماز قبول ہوئی ہو نہ ہوئی ہو وہ تو ضرور ہوئی ہوگی اس لیے کہ وہی نماز تو سبر کا پیمانہ تھی کہ بغض کا دوفان اٹھ بھی رہا تھا تو مجبوریاں بٹھائے ہوئے تھی بچہ بیٹھا رہا نہیں لفظ بدنوں جیپر والوں کے لیے شاید تحفہ ہو جائے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کوسر ہے فاطمہ کوسر کا لال ہے حسین کوسر کا لال حسین فسلے پر عمل کر رہے ہیں پیغمبر لفظ بدنوں تو آسانی سے ہوگا فسلے کی پشت پر کوسر کا بیٹا ونہر کی تفسیر بن کے بیٹھا ہے فسلے کی پشت پر کوسر کا بیٹا ونہر کی تفسیر بن کے بیٹھا ہے قدرت مسکر آ کے کہہ رہی تھی پیغمبر تو نے فسلے پر عمل کر دیا کوسر نے اپنا کام کر دیا آج میرا جملہ واضح ہو جائے کوسر نے اپنا کام کر دیا فسلے پر تُو نے عمل کر دیا اب دیکھ میرے حبیب ونہر کم مصداق تیری کوسر تیری پشت پر آ گیا ہے اب سجدے کو طول دے دے یا رسول اللہ سجدے کو طول دے دیجئے ایک بار سبحان اللہ دو بار سبحان اللہ ستر بار سبحان اللہ پیغمبر نے کہا حسین مسکران کے کہہ رہے تھے نانا گھبرانا نہیں فسلے کے کاسے میں جتنا سبحان اللہ کہیے گا کوسر کا بیٹا ونہر کی تفصیر کی شکل میں بہتر سر رکھ دے گا ہر سبحان اللہ کے بدلے ایک سر ونہر کے کاسے میں ایک سر رکھ دیا جائے گا آپ جتنی بار سبحان اللہ کہیے یہ بچہ نہیں آیا تھا پشت پر یہ ونہر کی تفصیر سمجھانے کے لئے آیا تھا دنیا پیغمبر کو دیکھ کے سمجھ رہی تھی کہ کوسر عطا کیا تھا فسلے پہ پیغمبر نے عمل کیا اور قدرت مسکران کے کہہ رہی تھے میرے حبیب اب ونہر کے تجھے ضرورت نہیں ہے اب ونہر پر عمل حسین کرے گا ونہر اب توجہ سے جملہ سنیے گا جذبات پہ کنٹول کر کے میں نے تیسری آیت کو بھی سمیٹ دیا اب قدرت نے بھی واضح کر دیا پیغمبر ہم نے کوسر عطا کیا کوسر نے ونہر کو دیار کیا فسلے پر توں نے عمل کر دیا پہلی اور دوسری آیت تم لوگوں نے مل کے مکمل کر دی ہے تو ٹھیک ہے اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ تیسری آیت کو وہ دنیا تک پہنچا دے گا آج میرا جملہ واضح ہو جائے انہا شانیہ کا ہوا لبطر پیغمبر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا کوسر کے معنی کسیر کے بھی ہیں یعنی پیغمبر کی نسل کسیر فاطمہ کے لال فاطمہ کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوگی اب غور سے سنیے گا پیغمبر اسلام نے فسلے پر عمل کیا ونہر کی تفسیر کے لیے کوسر کا بیٹا ہے قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے مقتول سجدے میں ہے فسلے پر عمل ہو رہا ہے ونہر کی تفسیر کی تیاری ہو رہی ہے قدرت آواز دے رہی ہے دنیا خیال رکھنا کوسر کا لال قربانی دے رہا ہے وعدہ میں کرتا ہوں قاتل جو خنجر چلا رہا ہے بے اولاد رہے گا اور جو خنجر تلے آ رہا ہے اس کا بیٹا قیامت تک دنیا میں زندہ رہے گا مصداق کے کوسر غیبت کے پردے میں رکھا جائے گا اور انہا شانیہ کا ہوا لبتر کا مصداق ہمیشہ بے اولاد رہے گا بتاؤ کائنات میں شمر کی نسل کا کہیں پتا ہے بتاؤ خولیو ابن زیاد کی نسلوں کا کہیں پتا ہے ان کی نسلوں کا اتر بتر ہونا دلیل ہے کہ وہ مصداق ابتر بنے قدرت نے بالکل واضح لفظوں میں سمیٹ دی میں نے گفت گئے قدرت نے بالکل واضح لفظوں میں اعلان کر دیا انہا شانیہ کا ہوا لبتر بہت تیزی سے یہ مجلس کا آخری فقرہ ہے آخری نکتہ ہے میں آپ کو دیکھ کے چلا جاؤں گا اور اس منزل پر جو نوجوان دوست میرے اس مرحلے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ چونکہ میں صرف اشارہ کروں اب بات بہت دور تک چلی جائے انہا شانیہ کا ہوا لبتر بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا دیکھیں دشمن دو طرح کی ہوتے ہیں حالانکہ ایک لفظ اور ہے شانیہ کا دشمن شانیہ کا کے معنی کیا ہے دشمن ہر قسم کا دشمن نہیں عدو کے معنی بھی دشمن کے ہیں عداوت کے معنی بھی دشمن نہیں کے ہیں تو شانیہ کا میں اور عدو میں فرق کیا ہے غور کیجئے گا شانیہ کا علامہ مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے میں نے خود پڑھا ہے علامہ مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے شانیہ کا سے مراد وہ دشمن ہے جو بتتمیز ہو کاش میرا جملہ واضح ہو جائے جسے بز میں رسول میں بیٹھنے کی تمیز نہ ہو جو اپنے لفظوں سے رسول کی بے حرمتی کر رہا ہو جو اپنے لب و لہجے سے پیغمبر پہ سختی کر رہا ہو علامہ مودودی شانیہ کا کہ جتنے معنی لکھو گے کہیں تمہارے اپنوں پہ فٹنا ہو جائیں مارا دشمن بے اولاد رہے گا دیکھیں ایک قانون ہے منطقہ تھوڑا سا ٹف موضوع ہے بس میں آخری بات کی طرف جا رہا ہوں قانون ہے منطقہ کہ اگر ایک مفہوم کے متعدد مسادیق ہوں تو اس مفہوم کو سب سے قریب والے مصداق پر حمل کیا جاتا ہے پیغمبر آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا مالک دشمن تو گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا دشمن تو گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے دشمن تو گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے خدا کہہ رہا ہے آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا مالک کون تھا دشمن بے اولاد رہے گا کہ گھر والا بھی بے اولاد رہے گا باہر والا بھی بے اولاد رہے گا نہیں میرے حضیدوں پھر میں ایک جملہ کہہ دوں ایک جملہ کہہ دوں پیغمبر گواہ رہنا اگر تمہارا دشمن ہے تو تمہارے ساتھ ہی کیوں نہ رہے اس کے شجرِ تمنا پہ سمرنا نہ دیں گے سیاست کی بے ساکھیوں کا سہارہ لے کر خانہِ پیغمبر میں آنا آسان ہے مگر مادریت کے تاجِ کرامت عطا ہو جائے یہ سب کے نصیب میں نہیں ہیں اِنَّا شَانِعَا کہوَ لَبْتَر پیغمبر آپ کے دشمن بے اولاد آج دیکھ لے دنیا کہ نسلِ پیغمبر پوری دنیا میں موجود اور اپنے ہی نہیں غیر بھی اس بات کو جانتے ہیں آج افریقہ کے جنگلوں تک میں آپ کو ڈھونڈنے جائے گا تو عزدار بھی ملیں گے اور عزدار کے ساتھ ساداحت بھی ملیں گے جبکہ امت نے کیا کوئی قصر چھوڑی ہے ساداحت پر ظلم کرنے سے زندہ دیواروں میں چھنوایا گیا ہے ہمیں ہم حادثوں میں پلنے والی قوم نہیں ہیں ہم حادثوں میں منصوبے بنا کے گزر جانے والی قوم اگر ہمیں حادثوں میں ختم کیا جاتا تو کربلا اور در زہرہ جلانے کے بعد ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا مگر آج اگر ہم زندہ ہیں تو دلیل ہے کہ ایک وارث ہے جو غیبت کے پردے میں ہماری حفاظت کر رہا ہے اور وہ وارث ان دنوں بڑا غمزدہ ہے ان دنوں میرا مولا بہت غمزدہ ہو جا اس لیے کہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر سن کے جب آپ تڑب جاتے ہیں تو تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گیرا تو بی بی نے کہا تھا یا ابا صالح عدرکنی اے میری آخری حجت اے میرے آخری بیٹے میری مدد فرما مجھے نہیں معلوم اس جملے کی تفسیر کیا ہے تفسیر کیا ہے مگر فاطمہ شاید یہ کہہ رہی تھی بیٹا اگر اس وقت تم موجود نہیں ہے تو کل جب میری قبر ٹوٹی ہوئی ہو تو میری مدد کرنے کے لئے آج اس وقت میرا امام بہت غمزدہ ہے جب اپنی جد ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھتا ہو علی نے مرسیہ پڑا فاطمہ تمہارے جانے سے دنیا ویران ہو گئی ہے موقع اسفانی کے چند جملے میں نے پڑھے تھے کچھ شیر رہ گئے تھے اور فاطمہ پہ ہونے والی عذیتیں سن لیجئے پہلو پہ دروازہ گیرا تو پسلیاں ٹوٹ گئیں جیسے ہی پسلیاں ٹوٹ گئیں شہزادی نے فرمایا اسما میرے محسن کے خیر روایت کہتی ہے اللہ محق اسفانی فرماتے ہیں کہ جب دشمن علی کی طرف بڑھنے لگا تو فاطمہ نے پوری قوت کے ساتھ اپنے وجود کو سمیٹا وہ سمیٹ کے جیسے ہی کھڑی ہوئیں تو اللہ محق اسفانی فرماتے ہیں ایک شقی نے تلوار کے دستے کو ہاتھ میں لیا اور پوری قوت کے ساتھ فاطمہ کے پہلو پہ حملہ کیا ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر جب دوسرا حملہ ہوا فاطمہ تیورا کے زمین تاریخ کہتی ہے ٹوٹا ہوا پہلو اس پر تلوار کے دستے کا وزن تلوار کے دستے کا حملہ پھر بھی علی کی محبت میں فاطمہ علی کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو سمیٹھ کے پھر کھڑی ہوئی اب جو کھڑی ہوئی تو تاریخ کہتے ولی سیات رن ندن سدہا فی مصمع دہر ممہ اشجاہ ایک شقی نے ایک ایسا تازیانہ مارا جس کی گونج پورے عالم میں سنائی تھا کنفس نے تازیانہ ہوا میں لہر آیا اور بازو پر اتنا شدید کوڑا اور تازیانہ مارا اتنا شدید تازیانے کا حملہ تھا کہ محقق اس پانی فرماتے ہیں والعثر باقی کدم لجے فی عزد الزہرہ اقوع الحججے ظالم کے تازیانے سے فاطمہ کا پورا ہاتھ شل ہو گیا جب نماز پڑھتی تھی دونوں ہاتھ تقبیر کو نہیں اٹھتے تھے ایک ہاتھ تقبیر کو اٹھتا تھا ایک ہاتھ فاطمہ کیوں پہلوں پر ہو تھا دروازہ گرا پسلیاں ٹوٹی تلوار کے دستے سے حملہ ہوا اور پھر تازیانے سے کنفس نے تازیانہ برسایا اب تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد جب فاطمہ زمین پہ گر گئی تو پھر فاطمہ نے دیکھا ارے لوگوں نے علی کے گلے میں رسی باندھی علی کو کھیچا جا رہا تھا فاطمہ نے ایک مرتبہ پھر پوری قوت کو جمع کیا ایک مرتبہ شہزادی کھڑی ہوئی جیسے ہی کھڑی ہوئی ہے ایک شقی و جاوز الحد بلت ملخد شلت یاد دغیان و تد ایک شقی نے اتنی زور دے رخصار فاطمہ پہ تماشا لگایا اتنی زور سے رخصار فاطمہ پہ تماشا لگایا محقق اسپانی فرماتے فحمر و تل اید و اید الباربا فاطمہ کے رخصار پہ تماشا لگ رہا تھا کہ آگ فاطمہ کی سرخ ہو گئی تذرفوں بیدہ میں علا دل کا سفہ رخصار پر خون کی شکل میں آسو جاری ہوئے حملہ اتنا شدید تھا جب بے سے پچانوے دن تک زندہ رہی جب پچانوے دن تک پیغمبر کی یہ بیٹی زندہ رہی سبت علیہ مصائب یہ مرسیہ شہدادی پڑتی رہی ایک وقت وہ آیا فرمایا اسمہ میں حجر عبادت پہ جا رہی ہوں میرے بچے آئے تو نیلا دھلا کر پاکھانا کھلا دینا رچے آئے ماز دے کے قریب جانا چاہتے ہیں اسمہ نے کہا بیٹو پہلے کھانا کھالو کہ اسمہ کیسی باتیں کر دیو کیا اممہ کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے بچے حجرے پاتے باہ میں پہنچے کیا دے گا پاتے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے یا باتا ما تت ام منا اے بابا ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی لوہدہ دارو روایت کہتی ہے علی تیزی سے مسجد سے نکلے امامے کو اتارا ابا کو پھیکا پاپر ہے نا علی مسجد سے دوڑتے ہوئے فاطمہ کے قریب آئے فاطمہ کے سر کو اپنے ذانوں پہ لیا آواز دی فاطمہ کوئی آواز نہ آئی پھر آواز دی زہرا کوئی آواز نہیں آئی فاطمہ کوئی آواز نہیں بنت رسول کوئی آواز نہیں کرار زین مرہوم پڑھا کرتے تھے جیسی آواز علی نے بڑے درد بڑے لہجے میں آواز دی یا زہرا اس آواز کا سننا تھا فاطمہ نے آنکھ کھولی کہا علی ماف کر دینا جب تو آوازیں دی تمہیں باپا کی آگوش میں تھی یا علی کفنی پر اے علی تمہیں دفن کرنا تمہیں کفن دینا تمہیں دفن کرنا اور سنو یا علی میرے جنازے میں انہیں نالے دینا جنہوں نے مجھے عذیت دی ہے علی نے غسل دیا تاریخیت یہ غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے باہر آئے سلمان لپڑ گئے کمبر قدموں میں گر گئے اے صابر مولا یہ کون سی مصیبت آگئی کہا رہ میری صابرہ فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا اغداغ چھپائے لو عزہ دارو بس آخری فقریں جنازہ تیار ہوا آج کی وہ تاریخ ہے نا جب فاطمہ نے علی کے گھر کو سونا کر دیا جب بچوں سے ماں جدا ہو گئی جب زینب کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی لو عزہ دارو علی نے غسلوں کا فن دیا جنازہ تیار ہوا تاریخ کہتی ایک ایک بچے نے آکے زیارت کی حسین زیارت کو نہ آئے علی نے کہا بیٹا جلدی آؤ زیارت کر دو کہ بابا ہمارے اور امہ کے درمیان یہ تیہے جب تک امہ نہ بلائیں گی ہم نہ آئیں گے بندے کا فن ٹوٹے حسین قریب آجا حسین لپڑ گئے امہ وعدہ کرو جب میں کربلا میں بلاؤں تو چلی آنا ماں اور بیٹے میں وعدہ مکمل جنازہ تیار قبرستان کی طرف جنازہ پہنچا آخری فکر قبرستان کے قریب جنازہ پہنچا علماء بیٹھے ہیں شیعہ مسلک کے جاننے والے بیٹھے ہیں اگر جنازہ مرد کا ہے تو قبر میں کوئی بھی اتر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ قریب والے اترے لیکن اگر جنازہ کسی خاتون کا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو قبر میں اترے وہ بھی محرم ہونا چاہیے جو قبر میں دے وہ بھی محرم ہونا چاہیے جب جنازہ فاطمہ کو لے کے گئے ہیں نا حسنین چھوٹے ہیں نہ جنازہ دے سکتے ہیں نہ جنازہ لے سکتے ہیں علی کائنات کے مشکل کشاہ جنازہ فاطمہ کو ہاتھوں پہ لے کر بہت دیر تک سوچتے رہے اگر قبر میں اتروں تو جنازہ کون دے گا اگر جنازہ دوں تو قبر میں کون اترے گا اے فاطمہ کائنات کا مشکل کشاہ عجیب و غریب مشکل میں گرفتار تھا قبر سے دو ہاتھ برامد ہوئے یا علی لاؤ میری فاطمہ کو مجھے دے دو علی نے جنازہ قبر میں اترہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا جب آپ نے امانت دی تھی صحیح و سالم تھی مگر اب پسلیاں ٹوٹی ہوئے رخصاروں پہ تماشوں کے نشان ہاتھ پہ تازیانوں کے نشان ہیں یا رسول اللہ علی کو معاف کر دیں موسیقی این لیلہ وانا علیہ راجعون اذا بقضائی و تسلیم لامره سیالم الذین ذلم ایم قلبی انقلبون ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علی کریم مالک ان رونے والی آبادوں پر رحمتیں نادل فرمو مالک ان آسوک رمال زہرہ میں جگہیں نائے فرمو کریم پروردگار حاضرین کے جائز مقاصد کو پوری فرمو کریم پروردگار بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرمو کریم مالک ان عزا فاطمیہ کے انعقاد میں جن جن مومنین و مومنات اپنے دامے درہوں میں قدمے سخنے شرکت کی مالک ان کے شرکت کو قبول فرما ان کے ہر قدم پر حسنات جاری فرما کریم پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے کریم پروردگار ہماری قوم پر رحمتیں نادل فرما کریم پروردگار ہماری قوم کے بزرگوں جوانوں کو حادثاتی موت سے محفوظ فرما کریم پروردگار جنت البقی میں عالی شان روزہ تعمیر فرما آل سعود و آل یہود کا خاتمہ فرما کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اور امتحان علی یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما حمیر مکرن سارا وانکر ماتتہ 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 موسیقی